بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدر لورز آج منگل پانچ اکتوبر کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کن کے نلاقوں میں گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے سردیاں کب شروع ہوں گی اور اکتوبر کے مہینے میں ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین اپ ڈیٹ پیش خدمت ہے بدلتے موسموں اور بارشوں کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لئے برائیم اربانی ویدر لورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج منگل پانچ اکتوبر کے روز بالائی خیبر پختونخواہ گلگبلتستان کشمیر اور پنجاب میں صرف چند ایک مقامات پر گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کے رہنے کی توقع ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مغربی ہواوں کے سلسلے کے باعث کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے آج منگل پانچ اکتوبر بارشوں کے موجودہ سلسلے کا آخری دن ہوگا تفصیل کے مطابق آج منگل پانچ اکتوبر کے روز بالائی خیبر پختونخواہ کے علاقوں مالاکند دیر سواد کوہستان چترال کرم اور ملہکہ علاقوں اور بالائی وصلی پنجاب کے چندے کے علاقوں لاہور سیالکوٹ ناروال سرگودہ اوکارہ ساہیوال لئیہ شورکوٹ ملتان مزفرگڑ کوہ سلیمان سمیت مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش ہو سکتی ہے اس لوران کشمیر گلگبلتستان اور ملہکہ علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے تاہم ویدر لورز مری راولپنڈ اسلامباد جنوبی پنجاب کراچی سمیت سندھ اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خوشک رہنے کی توقع ہے اور کسی خاطرخہ بارش کے امکانات نہیں ہیں ملکہ زیادہ تر علاقوں میں خوشک موسم کا یہ سلسلہ مزید ایک ہفتے تک جاری رہنے کی توقع ہے اس لوران کسی خاطرخہ بارش کا امکان بھی نہیں تاہم گلگل بلتستان کشمیر اور بالائی خیبر پختونخواہ سمیت شمالی پہاڑی علاقوں میں دس اکتوبر سے بارشوں کا ایک طاقتور سلسلہ شروع ہوگا جو صرف انہی علاقوں تک محدود رہے گا مغربی ہواوں کے باعث پندرہ اکتوبر کے بعد خصوصا اکتوبر کے آخری دس سے بارہ دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کے امکانات بن سکتے ہیں تاہم ناظرین ابھی موسم میں مزید تبدیلیاں ممکن ہیں اس حوالے سے وقتن فوقتن اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا سردیوں کا آغاز انشاءاللہ پاکستان میں نومیمبر کے آخری دنوں سے شروع ہوگا سردیوں کے موسم کے حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ بہت جلد انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں چندک مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخواہ کے علاقے دخت بائی میں 33 میلی میٹر جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش گجرہ والا میں 26 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور نواب شاہ میں 42 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا